اسلام علیکم ناظرین نئی اپسوڈ میں خوش آمدید اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسمت خاتون صدران کے ساتھ موجود ہوتی ہیں امیر منصور کہتا ہے کسی نے دمش پر حملہ کیا اور الزام ہم پر لگایا اسمت خاتون کے پوچھنے پر وہ مزید کہتا ہے کیونکہ حملہ آوروں پر ہمارے اور سلیبیوں کے نشنات تھے نور الدین زنگی نے فوج تیار کی وہ قبلے پر حملہ کریں گے تو اسمت خاتون کہتی ہیں کیا زنگی نہیں جانتے کہ ہم میدان جنگ میں اپنا جواب دیں گے اس پر امیر منصور کہتا ہے وہ موقع ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں جو ابن اسمت خاتون کہتی ہیں ہم پہلے ہی جنگ کا اعلان کر چکے ہیں وہ ایسا کیوں کریں گے اس پر ایک سردار پوچھتا ہے تو پھر ہم کس بات کے انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں ماریں گے اور کیا تم ہمیں ان پر بروسہ رکھنے کی باتیں سنا ہوگی ادھر سلطان کے دیوان میں شرکو کہتا ہے فوش قبلہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے میرے سلطان تو سلطان پوچھتے ہیں کیا صلاح الدین کی طرف سے کوئی خبر ہے جو ابن امیر اسفیحانی کہتے ہیں میرے سلطان ابھی نہیں ہمارے سپائی ڈونڈ رہے ہیں یہ سرنکر نصر الدین کہتا ہے فوش تیار ہے میرے سلطان اس مسئلے کو ہماری تلواریں ہی حل کر سکتی ہیں اس پر سلطان جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو صلاح الدین یوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں صلاح الدین یوبی کو بالکل صحیح سلامت دیکھ کر ریہانی اور نصر الدین چونگ جاتے ہیں اور ریہانی اس لیے بھی احران ہوتا ہے کیونکہ اس نے صلاح الدین یوبی کو فیدائیوں کے حوالے کیا تھا غار میں پھر صلاح الدین یوبی کہتے ہیں یہ جنگ نہیں ہوگی یہ سنکر سب احران رہ جاتے ہیں ادھرم دیکھتے ہیں کہ اسمت خاتونوں سردار سے کہتی ہیں میں ان کی طرف مائل نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا تو میں کر اتیکن سے فوج تیار کرنے کا نہ کہتی میں صرف وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جوابن وہ سردار کہتا ہے نور الدین زنگی کا فریب ہے یہ سب لگتا ہے کہ تمہارا دماغ اس کے لیے برالوت ہے یہ سنکر اسمت خاتون کہتی ہیں زبان سمبال کر بات کرو جوابن وہ سردار کہتا ہے میں تمہارے ارادے سمجھتا ہوں سالوں بعد نور الدین زنگی سے ملنے کے بعد صرف تمہارا دماغ نہیں بلکہ تمہارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی وقت تم نور الدین زنگی کو دل دے بیٹھی تھی یقینا اب اس محبت کی آگ جل اٹھی ہے وہ سردار خاموش نہیں ہوتا اور مسلسل بہتان بازی کرتا ہی چلا جاتا ہے ہم نے سوچا کہ تم ایک اچھے اخلاقی خاتون ہو اسی لئے تمہاری دعوت قبول کر لی لیکن تم ہمیں اپنے اور نور الدین زنگی کی اس محبت کی وجہ سے ان کا شکار بنا دو گی یہ سن کر اسمت خاتون غصہ سے کہتی ہیں اپنی اوقات میں رہو مرد کسی عورت کے نجی معاملات پر بات نہیں کرتے جوابن سردار کہتا ہے ہماری رہنمائی کرنے والے ایسے نہیں ہونے چاہیے یا تو تم وہی کرو جو اس عودے کے لائک ہو اور یا اس تخت سے اتر جاؤ اور جا کر نور الدین زنگی کے ساتھ رہو سردران کے سامنے وہ شخص اسمت خاتون پر گندگی کے الفاظ نکالتا ہی چلا جاتا ہے تو اسمت خاتون اس کے پاس جا کر کہتی ہیں تمہارے موہ سے زہر نکلتا ہے لیکن میں تمہیں اپنی عزت پر بھونکنے نہیں دوں گی یہ کہتے ساتھی اسمت خاتون اس سردار کا گلہ کارڈ ڈالتی ہیں یہ منظر دیکھ کر باقی سردران بھی حقے بکے رہ جاتے ہیں اور اسمت خاتون کہتی ہیں اور جب ایسے کتے کی موت آتی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں رہنے دیتی اس کے ساتھی وہ تخت کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں اور مزید کہتی ہیں میں نے اپنی تلوار میان سے جنگ کے لیے نکال لی ہے اور میں اپنا بدلہ لینے سے پہلے اسے دوبارہ میان میں نہیں رکھوں گی اب یا تو ہماری بات پر بروسہ کریں گے یا ہمارے اخلاف لڑنے کو تیار ہو جائیں یہ سنتے ساتھی سدران سنوں پر آت رکھ کر ادا بجال آتے ہیں دوسری طرف سلطان کے دیوان میں نصد دین کہتا ہے جن چیزوں کو سلاودین دلیل کہتے ہیں وہ محض ایک جوٹ ہے جوابن سلاودین نے یو بھی کہتے ہیں وہ باتیں جو میں نے پہاڑوں کے سربراہ اور اس کے ساتھ فلے آدمیوں سے سنی وہ دلیل نہیں طور کیا ہے کیا انہوں نے سدران کو قتل نہیں کیا انہوں نے ہمارے اور قبیل کے درمیان جنگ کرانے کے لیے ان سداروں کو مارا تھا اس کے بعد یقینی طور پر جنگ کو بڑھکانے کے لیے پھر حملہ آوروں نے سلیبیوں اور قبائل جیسا لباس کیوں پہن رکھا تھا تو نصر الدین کہتا ہے سب کچھ واضح ہے سلیبیوں اور قبائل نے مل کر قتلیام کیا بشمول میری خاتون کے ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ گریگور کو جا کر سزا دینی چاہیے اور ہم جا کر اس حسمت خاتون سے بدلہ لیں گے دیوان میں شور مشتوت دیکھ کر سلطان سب کو خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلاہ الدین نے جو کچھ کہا ہے وہ واضح ہے خوش قسمتی سے اس نے ہمیں آگاہ کیا اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ لڑتے ورنہ ہم اس نائنصافی کی قیمت ادا نہیں کر پاتے ہمارا حدف ہششین ہے انہوں نے جو خون باہیا ہے اس کا بدلہ وہ ادا کریں گے بیرہ حتون کا بدلہ لیا جائے گا اپنے غصے کو اکل پر حاوی نہ ہونے دو نصر الدین جب ثبوت واضح ہیں تو تم ایسا کچھ نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے بگر نصر الدین کے ارادے صاف ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں ادھر کچھ شہر میں بادشاہ بالدن وکٹوریا کو لاکر پھینک دیتا ہے تو وکٹوریا کہتی ہے رکو مجھے جانے دو جانے دو دشمنوں کے خلاف بھی ایسا غصہ دکھاؤ جوابن بادشاہ بالدن کہتا ہے تمہاری وجہ سے میرے پاس کوئی اور آستہ نہیں بچا تم نے مجھے نور الدین زنگی کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کیا اس اتحاد کی اعدائیگی تم کروگی تم وکٹوریا پوچھتی ہے کیا مطلب بادشاہ بالدن کہتا ہے تمہاری صلاح الدین سے شادی ہوگی یہ سن کر وکٹوریا احرانوں پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں تم مجھے ٹرانے کی کوشش کر رہے ہو اس پر بادشاہ بالدن کہتا ہے تم جلدی دیکھوگی کہ یہ سچ ہے وکٹوریا چلاتے ہوئے کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں کبھی ایسا نہیں کروں گی تم مجھ سے زوردستی شادی نہیں کروا سکتے یہ کہتے ساتھی وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر بادشاہ بالدن کو مارتی ہے جوابن بالدن کہتا ہے میں نے معایدہ کیا ہے انقریب تم صلاح الدین کی بیوی بنوگی اس کے ساتھی وکٹوریا خنجر نکال کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے پھر میں تمہیں مارڈ ڈالوں گی یہ کہتے ساتھی وہ بادشاہ بالدن پر حملہ آور ہوتی ہے مگر بادشاہ بالدن اس کا وار روک لیتا ہے وکٹوریا چلاتے ہوئے کہتی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری لانتی سیاست کی وجہ سے ہوا ہے اس کے ساتھی بادشاہ بالدن اسے پھر سے زمین پر پھینک دیتا ہے تو وکٹوریا کہتی ہے میں تمہارے اس کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گی میں صلاح الدین سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی یہ سن کر بادشاہ بالدن کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تم صلاح الدین سے شادی کرو گی پھر بادشاہ بالدن کمانڈر سے کہتا ہے اسے لے جا کر منسٹری میں بند کر دو صلاح الدین سے شادی کرنے تک یہ وہاں بند رہے گی ادھر صلاح الدین یوبی سلطان سے کہہ رہے ہیں میں ان سبودو کا پیچھا کروں گا جو اس جنگ کو ختم کر دے گا میرا حدف وہ شخص ہے جو پہاڑوں میں اس سربرا کے ساتھ کھڑا تھا اسے پکڑنے کے بعد سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو سلطان پوچھتے ہیں وہی کیوں جو آبن صلاح الدین یوبی کہتے ہیں وہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اور مجھے یہی شک ہے کہ ریاست کا وہ غددار ہے سلطان نام پوچھتے ہیں تو صلاح الدین یوبی کہتے ہیں کوئی نام نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں لیکن بڑا امکان ہے کہ یہ شک حقیقت میں بدل جائے میں ایک چال چلوں گا اس غددار کے ساتھ اور وہ شخص جسے وہ پہاڑوں کا آقا کہتے ہیں اسے بھی ڈون لوں گا جو آبن سلطان کہتے ہیں سلطان کل تک اس مسئلے کا حل نکالو ورنہ مجبورا ہمیں قبائل کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا ادھر ریحانی تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے جبکہ نصر الدین بھی شدید غصے میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم نے میری خاتون کو مار ڈالا یہ کہتے ہیں سادھی وہ اسے دبوش لیتا ہے تو ریحانی اسے کہتا ہے رک جاؤ ملک عزت رک جاؤ مگر ملک نے اس دین نہیں رکتا اور خنجر اس پر تانتے ہوئے کہتا ہے سلطان دین نے مجھے ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا مار ڈالوں گا تو ریحانی اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہتا ہے سلاح الدین نے جو کچھ کہا سچ نہیں ہے یہ سلطان نور الدین کا کھیل ہے نصر الدین پوچھتا ہے سلطان نور الدین ایسا کیوں کرے گا کیوں جوابن ریحانی کہتا ہے کیونکہ وہ اسمت خاتون سے محبت کرتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور وہ یہ سب اسمت خاتون کو بچانے کی خاطر کر رہا ہے کیا تم یہ چال نہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا ہے اسمت خاتون نے بیرہ خاتون کو قتل کیا تم چاہو تو اب مجھے مار سکتے ہو لیکن بیرہ خاتون کو قبر میں تکلیف ہوگی جب تک اس کے قاتل قبلے میں آزاد گھوم رہے ہیں اس پر نصر الدین پر سکون ہوتے ہوئے کہتا ہے نور الدین اگر تم اپنی محبوبہ کو بچا رہے ہو تو میں اپنی بیوی کا انتقام خود لوں گا اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کروں میں کل قبلے پر حملہ کروں گا سب کو مار ڈالوں گا بشمول اسمت خاتون کے یہ کہتے ہیں ساتھی نصر الدین کمرے سے نکل جاتا ہے اور ریہانی بہت خوش ہوتا ہے ادھر صلاح الدین ایو بی سیڑھیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں عزت الدین وہاں پہنچ کر انہیں ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے میری ماں کو قتل کرنے والے قبائل ہیں تم نے حششین پر الزام لگا کر الجن پیدا کر دی ہم اپنا بدلہ قبائلیوں سے لیں گے جواباً صلاح الدین ایو بی کہتے ہیں میں تمہارا غصہ پرداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم تکلیف میں ہو لیکن اپنی ناکن چیزوں میں مٹ ڈالو جو تم نہیں جانتے اس پر ریزت الدین کہتا ہے کیا تم سب کچھ جانتے ہو ہاں یہ کہتے ہیں ساتھی وہ صلاح الدین ایو بی پر حملہ کرتا ہے مگر صلاح الدین ایو بی اس بار اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس بہت ہوا میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اسے تھپڑ مار کر پیچھے پھینک دیتے ہیں وہ آہ سے گزرنے والا نصر الدین یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تم میرے بیٹے کو کیسے مار سکتے ہو کیا تمہیں ہماری تکلیف نظر نہیں آتی جو ابن صلاح الدین ایو بی کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا جس نے بے عزتی کی دعا کریں کہ تم لوگ تکلیف میں ہو ورنہ حالت اس سے بتر ہوتی جو ابن عزت الدین کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں انتقام کس سے لینا ہے اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرو گے یہ سنکر صلاح الدین ایو بی اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کرو ورنہ میں اس بار تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر میری تلوار میان سے نکل جائے تو خون باہر بغیر میان میں نہیں جاتی یہ کہتے ہیں ساتھی صلاح الدین ایو بی آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر سرنان کے سامنے اس کے سپائی گھٹنوں کے پر بیٹھے ہوتے ہیں جن کی حفاظت سے صلاح الدین ایو بی باگ گئے تھے سرنان ان سے کہتا ہے تم لوگ جنت کے اگدار نہیں ہوں یہ کہتے ہیں ساتھی وہ تلوار بینیام کر لیتا ہے پھر باری باری ان سب کو مار ڈالتا ہے سرنان کے پھر سے تخت پر بیٹھنے کے بعد ریحانی کہتا ہے صلاح الدین کو کھونے کے بعد ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اس نے دلائل سامنے رکھ کر جنگ روک دی میں نے نصد دین کو اسپت خاتون پر حملہ کرنے کے لیے رازے کیا تاہم صلاح الدین نے ہی رکنے والا اس کے علاوہ اسے مجھ پر شک ہے جب اس نے مجھے دارالشفاہ میں دیکھا تو مشکوک ہو کر دیکھ رہا تھا اس نے دیوان میں کہا کہ پہاڑوں کے سربراہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور یقیناً اس کا شک مجھ پر جاتا ہے جو آبن سرنان کہتا ہے ہم نے صلاح الدین کو بہت کمزور سمجھا تھا اب ہماری باری ہے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ صلاح الدین یو بی سے پوچھ رہے ہیں آپ نے سلطان کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو ریحانی پر شک ہے تو صلاح الدین یو بی کہتے ہیں میرا شک مضبوط ہے لیکن میں ثبوت کے بنا کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ریاست کا امیر ہے اس پر ایسس کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو شاید سلطان ریحانی کے خلاف منصوبہ تیار کرتے ہیں تو صلاح الدین یو بی کہتے ہیں اس طرح اور بھی برا ہوتا تو یہ حانی ہوشیار ہو کر حرکت کرتا ہمیں اسے پکڑے بغیر اسے بے نگاب کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں پاہڑوں کے سربراہ کے پاس لے جائے گا اور پھر ہم دونوں کو پکڑ لیں گے کال سب کچھ آشکار ہو جائے گا ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصد دین توران شاہ سے جا ملتا ہے اور اسے ورغلاتے ہوئے کہتا ہے تم اسمت خاتون اور قبائلی لوگوں کے خلاف انتقام کی جنگ کا اعلان کرو گے توران شاہ مجھے اس جنگ کے لیے تمہارے جیسے بادر مردوں کی ضرورت ہے اب سے تم میرے سب سے وحدار سپائی ہوگی تو توران شاہ کہتا ہے لیکن ہمارے سلطان نے سب کو حکم دیا ہے کہ توران شاہ کو کوئی فرض نہ سونپا جائے نصد دین کہتا ہے لیکن میں نے تمہیں فرض سونپا ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا خاص طور پر سلطان تو بالکل نہیں میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا کال تم جب اسپت خاتون کے قبلے پر حملہ کرو گے تو میرا انتقام پورا ہوگا ادھر ریحانی جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیٹھتا ہے اسے میز پر ایک خنجر نظر آتا ہے خنجر کو دیکھتے ساتھی ریحانی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے افندی یہ کہتے ساتھی وہ خنجر کو جا کر اٹھا لیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اس کے ساتھی ناظرین اپسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور پہلا ایکن پر لازمی سے کلک کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنوں اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگبان